کیا تمہیں ابھی بھی قبرستان کی خوشک مٹی نہیں بتلا رہے ہوا کے جھوکوں سے قبروں سے اڑنے والی مٹی کے ذراب تمہیں نہیں بتلا رہے اور قبرستان میں جا کر قبرستان کی افسردگی اور شہر خاموشہ کی خاموشی تمہیں نہیں بتلا رہی کہ جس چیز کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو اللہ کی قسم وہ سر سر ناکامی ہے اگر مال پہ کامیابی ہوتی تو کوئی مال والا قبر کے اندر نہ روتا اگر اولاد کے زیادہ ہونے میں کامیابی ہوتی تو کسی اولاد والے کو قبر میں عذاب نہ ملتا اللہ کی قسم نہ مال والا کامیاب ہے نہ دکان والا کامیاب ہے نہ اولاد والا کامیاب ہے قبر کے اندر اور حسر کے اندر اور موت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرنے میں کامیاب ہے اب یہ رونا میں کس کے آگے جا کے راؤں اب میں یہ دکھڑا آپ کو سنا ہوں پیچھے سے پرچی آ جائیں گی بولی صاحب سر میں تقریر کرو اس سر کو میں کہاں لے گئے گا مجھے بتاؤ یہ امہ صرف سر سننے کے قابل ہو گئی میری کوئی ایسے چیز بھی میں متاثر کرو تو فیل بن عمر بن دوسی مکہ پاک میں آیا ابو جہل نے کہا یہاں ایک محمد دامی ہے سامنا نہ کریو اگر تیرا آمنہ سامنا ہو گیا اس کی نگاہ سے بچ کے نہیں جا سکتا انہوں نے کہا کوئی نہیں آیا بیت اللہ کے طبع شروع کیا ادھر سے حضور بھی بیت اللہ میں داخل ہوئے ادھر سے حضور بھی آئے تو فیل دوسی کہتے ہیں جب حضور کے چہرے انور پہ میری نظر پڑی آدھی عالم کے چہرے پہ میری نظر پڑی تو میں نے مکہ کے سرداروں سے کہا کون ہے تو انہوں نے اشارہ کر کے کہا ہوا ہوا یہی تو ہے اچھا بندوبست کر لیتا ہوں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ بندوبست کر لیتا ہوں کہ میرے بیت اللہ کے چکر بورے کیا حضور علیہ السلام کے سامنے گیا اور میرے چہرہ دیکھا ما تقولو یا محمد صل اللہ علیہ وسلم بار بار درود پڑو نصیبیں کھلیں رزق کی رکاو میں کھلیں بار بار درود پڑو گھر میں رحمت آئے ما تقولو یا محمد کیا کہتا ہے صل اللہ علیہ وسلم نبوت کے چہرے پہ بل آیا حضور کے چہرے کا تاثر دیکھا مذکر آیا فرمایا بتاتا ہوں الحمدللہ احمدو واسطعینو واسطغفرو وامینو بین ہمیں تو میرے عزیزوں سرائکی آتی ہے اردو آتی ہے سندھی آتی ہے پنجابی آتی ہے بلوچی آتی ہے بروہی آتی ہے راجنپور اور جامپور کی زبان آتی ہے عمر گزر گئی میرے تیرے جیسوں کو عربی نہیں آتی رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماؤ لوگو عربی سیکھو میری زبان عربی قرآن کی زبان عربی فرشتوں کی زبان عربی قبر میں زبان عربی حشر میں زبان عربی حتیٰ کہ خدا کی زبان بھی عربی ہے میرا رب ہر زبان سے ہر لسان سے واقف ہے لیکن میرا رب وہ چیز پسل کرتا ہے جو چیز میرے رب نے اپنے محبور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے سندھی ٹوپی پہنو سندھ کے ساتھ نسبت ہو جائے گی بروہیوں کی طرح پگڑی باندھو بروہیوں کی نسبت ہو جائے گی ساتھ ساتھ گز کی شلوار پہنو نیرہ غازی خان اور جامپور والی نسبت نصیب ہو جائے گی اپنی زبان پر عربی کا کلام لے ہو رب زلجلال کی قسم فاطمہ کے ابنے کے ساتھ نسبت ہو جائے گی زیادہ عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں میرے عزیزو کلمہ شہادتی سیکھ لو کلمہ کلمہ توحیدی سیکھ لو کلمہ طیبہ سیکھ لو نماز کی سورہ فاطحہ سیکھ لو نماز کی سورہ ونناس سیکھ لو سبحان رب العظیم سبحان رب العالی سمی اللہ لیم الحمیدہ رب العالی کل حمدی سیکھ لو یہ سارا کلام عربی ہے اگر تجھے نماز صحیح سے طریقے پر آ گئی رب زلجلال کی قسم تیری نسبت کا لی کولی ملن والے سے ہو جائے گی تو فیل مربل دوسی کہنے لگے جب میں نے حضور علیہ السلام کی زبان سے جملے سنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا میں نے کذر ایک مرد پہ پھر کہہ دے رحمت والے نبی نے پھر پڑا الحمدللہ احمدوہو واسطعینو واسطغفیروہو وامینو بی رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ کیا کہہ لگا اگلا جملہ نہ پڑنا برداز نہیں کر سکتا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا حضور نے فرمایا اب تیرا کیا ارادہ ہے کہہ لگا اب بھی ارادہ پوچھتے ہو ہاتھ بڑھانا تیرا کام ہے کلمہ پڑھ کر غلام بن جانا میرا کام ہے کس نبی کی طریقوں کا ہاتھ چھوڑے ہو کس نبی کی غلامی کا میرا عزیزو آج الکار کر رہے ہو تمہیں مختلف جماعتوں کا ووٹر ہونا پسند ہے الکا نمائندہ ہونا پسند ہے میرے عزیزو اپنے علاقے کا نمائندہ ہونا تمہیں پسند ہے تمہیں کالی کملی والے کا غلام تجھے مجھے کب بننا آئے گا کس نبی کے طریقوں کو چھوڑے ہو کس نبی کے طریقوں سے رو گردانی کر رہے ہو سید اکبر شاہ صاحب موجود ہے انہوں نے انشاء اللہ کئی نہ کئی پڑھا ہوگا میرا نبی فجر کی نماز پڑھا کر مسجد نبی سے باہر تشریف لائے سو جنگل کے دھرندے بھیڑیوں کو آپ نے مسجد نبی کے باہر دیکھا سو بھیڑی کتار اندر کتار بیٹھے ہیں صحابہ اکرام بھی مسجد سے بہار آگئے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیڑیوں کی طرف دیکھا انہوں نے سر جکایا پھر اپنی زبان میں کچھ بولنا شروع کر دیا حضور نے مشکرانا شروع کر دیا پھر صحابہ اکرام کی طرف مو کر کے رشاعت فرمایا پتہ یہ بیڑیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی آپ کو پتہ ہوگا کہ تمہیں پتہ ہے بیڑیے کیا کہہ رہے ہیں یہ بیڑیے کیا کہہ رہے ہیں اے کملی والے ہمارا دل تیرے صحابہ کی بکریاں کھانے کو نہیں کٹ کرتا ہے لیکن ہم کیا کرے ہماری خورا کی بکریاں ہیں یہ جنگل کے تمام درندوں کی نمائندگی کرتے ہوئے میرے پاس آگئے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حصہ مختص کر دو ان کے حصے میں سے ان کے ریوڑ میں سے ہمارا حصہ نکال دو جتنا آپ کہیں اتنا کھا لیا کریں شہابہ اکرام بتاؤ کتنا حصہ مختص کر دوں شہابہ اکرام کہنے لگے کملی والے پلی پلائی بکریاں دینے کو کس کا دیل کرتا ہے اللہ اکبر پھر آپ تھوڑی دیر انتظار کرنے لگے پھر آپ نے فرمایا جنگل کے درندوں اور میرے شہابہ میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں اور جنگل کے درندوں تم اپنا دعو لگا لیا کرو شہابہ تم اپنی حفاظت کر لیا کرو جنگل کے بھیڑیوں نے سر ہلایا اور مڑے اور آنکھوں میں رحمت والے نبی نے دیکھا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دیکھا آسو آنے لگ گئے حضور نے فرمایا پتا یہ کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں کملی والے جنگل کے شہابہ کی بکریاں کھانے کو دل نہیں کرتا لیکن باتی لینا خاصتہ ہمیں یہ کام کہنا پڑے گا اور تو اور ہے اخنص بن شریک مکہ کا بہت بڑا کافر سردار ہے حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنو کے پاس کھڑا ہے نابی ابو صفیان رضی اللہ عنو نے کلمہ پڑا اخنص بن شریک کافر کے پاس کھڑے ہیں ابو صفیان مکہ کے بار کھڑا ہے ایک ہرن دوڑتا ہوایا اس کے پیچھے بھیڑیاں دوڑتا ہوایا ہرن نے حدود حرم میں چھلانگ لگا لی بھیڑیے کی آتی ٹانگے حدود حرم میں آتی ٹانگے حدود حرم سے بار ہے حدود حرم کیا ہے حاجیوں تم عمرہ کرنے جاتے ہو تم حج کرنے جاتے ہو حرم کی حدود جا شروع ہوتی ہے وہاں قرآن پاک کی رہل کی طرح بنا ہوا ہے یہاں پتہ لگتا ہے اللہ مل مشرکو نہ نجسے اوہ لوگو مشرکو نہ جسے نہ پاک ہے اور یہ مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتا بیت اللہ کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا جنگل کا بھیڑیا جب ہرن کو حدود حرم میں دیکھتا ہے اپنے پیروں کو سمیڑتا ہے اور خود دور جا کے حدود حرم سے بار گرتا ہے حضرت ابو سفیان نے دیکھا جنگل کا بیڑیا بھی حدود حرم پہ چال گیا ابو سفیان رضی اللہ و انہوں نے اپنے ہاتھ پہ زور سے ہاتھ مارا کہہ لگے وہاں عجابہ آئے دیکھو جنگل کے درندے کو پتا بیڑیوں کو پتا ہے یہ حدود حرم ہے نہ پاک چیز کو پاک جگہ جانے کی حجازت نہیں ہے مسلمانوں آج تک آپ کو مجھے بھی کبھی خیال آیا نہ پاک کی کی حالت میں دکان کھولنے کی نہ پاک کی کی حالت میں روٹی کھانے کی نہ پاک کی کی حالت کے اندر کا روبار کرنے کی نہ پاک کی کی حالت میں میرے عزیزوں اللہ کا ذکر کرنے کی آپ نے میں نے بھی کل کسی حالت سے پوچھا مجھے اجازت ہے کہ نہیں ہے کبھی آپ نے کسی سے پوچھا نہ پاک مال اللہ اکبر وہ مال جو میچ کی اب یہ ورلڈ کپ کا میچ ہوا کئیوں نے کوکا گولا بوتلوں کی شرط لگائی کئیوں نے سو سو روپے کی شرط لگائی کئیوں نے اپنے مکان کی شرط لگائی کئیوں نے اپنے گھر کی شرط لگائی کئیوں نے دکان دکان کی شرط لگائی دکان والے کی شرط آ کر دکان چلی گئی شرط دیشنے والے نے دوسرے کی دکان لے لی کبھی آپ نے علماء اکرام سے پوچھا شرط پہ جیتا ہوا پیسہ میری میری اولاد کے لیے حلال ہے کہ حرام ہے اللہ جللہ شانو کی قسم ہے وصل کو دو نمبر خاد لگ جائے وصل خراب ہو جاتی ہے نسل کو حرام کا نقمہ لگ جائے نسل خراب ہو جاتی ہے جس بچے کو سود کے پیسے کی کمائی کھلاوگے جس بچے کو تاج تاج کھیل کر جیتا ہوا محل کھلاوگے بازی کو بوتروں کی لگا کر بازی کتوں کی لگا کر بیلوں کی دوڑ لگا کر جس اولاد کو تم حرام کھلاوگے اللہ کی قسم وہ مرتے وقت تیرا گلہ تو دبا سکتی ہے مرتے وقت تیرے کال میں پکے پاس بیٹھ کے تجھے قرآن نہیں سنا سکتی ہے جاؤں جامپور کے اسپتالوں میں جا کے دیکھ لو میرا غازی خان کے اسپتالوں میں دیکھ لو اب باجال پڑا ہوا ہے اب باجال پڑی ہوئی ہے ناک کی نلکی ساس کی نلکی ناک وہ لگی ہوئی ہے ہاتھ پہر کے اوپر میرے عزیزوں اسی جیوالی مشیل کے میرے عزیزوں پرزے لگے ہوئے ہیں ساس آ رہی ہے ساس آ رہی ہے ہر کوئی آ کر مریض کو دیکھنے والا دیکھ کے کہتا ہے بتاؤ ڈاکٹر اس وقت کیا کہہ رہا ہے آ یادت کرنے والا تک یہ کہ نیچے کوئی پیسے رکھ کے جائے گا کوئی فروٹ لے کے آئے گا کوئی میرے عزیزوں جوس کے ڈب پہ لائے گا پیل دوڑی دوڑی آئے گی بھائی کے پیروں پہ سن رکھ کے رونے لگ جائے گی ملتان میں بچی بھی آئی ہے روتی ہوئی جام پڑھائے گی نہ اسے پردے کا پتا نہ بیوی بچے کا پتا نہ اپنے سوال کا پچا پتا دیمار سھاڑے چار کرتے ہوئے اسپتال میں آکے رونہ ڈال دے گی ہائے میرا اببہ ہائے میرا اببہ اببہ جال کے سینے پیسر رکھ کے روئے گی اوہ لوگو تم بتاؤ میرا باپ کیوں نہیں بولنا ہے نظر آتا ہے نا منزر سگا یہاں رہا گیا آکے کہے گا پتا کتنا پیسہ چاہیے پیسہ میں خرج کروں گا میرا یار بچا لو لاہور لے جاؤ پنڈی لے جاؤ کراچی لے جاؤ پیسی کی فکر نہ کرنا اوہ کوئی پیسہ لے گیا گیا کوئی جوز کے ڈپے لے گیا گیا کوئی فروٹ لے گیا مرنے والے سے پوچھ کوئی کہہ رہا فروٹ پھیلے کوئی کہہ رہا جوز پھیلے اللہ اکبر مرنے والا بستر مر اکبر لیٹ کر رونے والا کہہ رہا او لوگو نہ مجھے فروٹ کی ضرورت ہے نہ مجھے جروز کی ضرورت ہے رب زلجلال کی قسم اس وقت تو مجھے قرآن کی تلاوت کی ضرورت ہے فروٹ لانے والو جوس لانے والو مجھے قرآن سناو بیٹے جان تو سنا دے بیوی جان تو سنا دے بیٹی تو سنا دے پوتے پوتیاں سنا دو دوتے دوتیاں سنا دو پتی جی بھاندیاں سنا دو رب زلجلال کی قسم ہے بیس افراد کمرے میں کھڑے کوئی بھی قرآن سنانے والا نہیں ایک بچہ آگے بڑا اپنے باپ سے مخاطبوں کی کہنے لگا اببہ ناراض نہ ہونا آج تجھے قرآن نہیں سنا سکتے اس میں نیرا قصور ہمارا نہیں قصور تمہارا بھی ہے اببہ جان یاد کرو وہ وقت جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں پہلے دن آیا تھا میری ماں دائی کے پاس گئی تھی میری ماں ڈاکٹرنی کے پاس گئی تھی میری ماں نے تجھے رات کے اندھیرے میں بتایا تھا مبارک و تو باپ بننے والا ہے اللہ شلال شانوں کی قسم ہے میرے اببہ ڈال تو خوشی سے بستر سے اٹھ گیا تو نے میری ماں کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا تو نے کہا اچھا میرا بچہ آنے والا ہے میری نسل کو چلانے آلہ والا آنے والا ہے اببہ ڈال قسم اللہ کی اٹھا کر بتا تو نے اس وقت ابھی میں تو سرانہ بنا تھا ابھی میں نتفائی تھا ابھی میں خول کے قطرے میں تبدیل ہوا تھا تو نے اس وقت پیٹ پہ آتھ رکھ کے میرے بارے میں میری ماں سے پوچھا تھا بتا آنے والے کو تو نے کیا بنانا ہے تو نے کہا ڈاکٹر بناوں گا امی نے کہا نہیں میں تو وکیل بناوں گی تو نے کہا اچھا میں جج بناوں گا امی نے کہا میں انجینئر بناوں گی اببہ جان ساری رات تم فیصلے کرتے رہے ساری رات آپس میں پیس کرتے رہے ساری رات آپس میں جگڑتے رہے آج رو کے کہتے ہو قرآن سناؤ قسم اٹھا کے بتاؤ تو نے کہا ڈاکٹر بناوں گی تو نے کہا وکیل بناوں گا اببہ جان آج روٹے کیوں ہوں جب ماں کے پیٹ میں آیا تم نے اس وقت کیوں نہ کہا تھا آنے والوں کو اب قرآن والا بنائیں گے آج روٹا ہے آج تویز لیتا ہے پھرتا ہے آج درباروں پہ جھوڑ روٹا ہے پھرتا ہے آج قبروں پہ چاندریں چڑھتا پھرتا ہے کہ پیٹا قرآن والا بن جائے جب ماں کے پیٹ میں میرا مستقبل تیار ہو رہا تھا میں دنیا میں آنے والا بن رہا تھا کبھی تمہارے موز سے نکلا اببہ جان میں دنیا میں آیا فرشتے کے اللہ اکبر اللہ کے حکم کے لبے کہہ کے جب میں دنیا میں آیا اببہ جان ہر ایک نے میرا ناچگاہ کے استقبال کیا سفید بھالوں والے دادے کو حیان آیا دادی کو حیان آیا مو میں دا ہاتھ کوئی نہیں پیٹ میں آتھ کوئی نہیں ہر ایک نے دالیاں بجا بجا کے استقبال کیا تم قسم اٹھا کے بتاؤ تم ادھر تالی بجا کرتی تھی ادھر میری چیخ نکلا کرتی تھی میں تمہیں رو رو کے سمجھاتا نہیں تھا یہ تم میرے پر کیا ظلم کر رہے ہو تم مسجد کے مولی صاحب کو لے کے پھوک مار دو جی رو رہا ہے تم مجھے داکٹر کے پاس لے کے نیند کے انجیکشن لگوائے نیند کے شربت پلائے اببہ تمہیں میرے سونے کی کیفیت پتہ نہیں میں سوتا سوتا در جایا کرتا تھا چرپائی منجی سے اچھل جایا کرتا تھا تم سمجھتے ہو پرچھاواں پڑ گیا ربی اکبر کی قسم ہے میرے پر پرچھاواں نہیں پڑا بلکہ میرے پر ناچ گانے کی نحوسن پڑ گئی تھی میں نے ہاتھ پیر مار کے تمہیں سو جایا میں نے ٹانگیں مار مار کے تمہیں سو جایا میں نے رو رو کے تمہیں سو جایا تمہاری سمجھ میں نہ آیا میں نے کہا آج میرے رونے پہ حسنے والوں وپے ذل جلال کی قسم ہے مجھے تو کوئی نہ کوئی چھپ کر آ دے گا لیکن خبر میں جاتے تم رو گے تمہیں چھپ کر آنے والا کوئی نہ ہوگا اب باجان اگر پچھ پل میں تم مجھے قرآن سناتے ہیں آج موت کے وقت پچھ پل سال کی اوپر میں تمہیں قرآن سناتا نارے تکمیر آجا تکمہ حق میں نبوت شانے صحابہ مکانے صحابہ کردار صحابہ گفتار صحابہ نارے تکمیر ماشاءاللہ مبارک کرے برادر کبیر مولانا نعمت اللہ فاروقی صاحب بھریہ روڑ سے جب بھی میں جاتا ہوں میرا قیام ان کے گھری ہوتا ہے الحمدللہ بڑا میرا قلبی تعلق ہے برادرانہ تعلق ہے گھریلو تعلق ہے تو آپ نے جو میرے سے وعدہ کیا وہ نبھاؤ گے نبھاؤ گے نا انشاءاللہ کیا وعدہ تھا بلندہ وعدہ سے کیا وعدہ تھا پیٹھو گے آدھا گھنٹہ بیانو گھنٹہ بیانو اللہ جزائے خیر اور ایک بات اور پہلے مہمان کی موجودگی میں دوسرا مہمان آ جائے تو اشارہ ہے کہ پہلے کی جامرد و دوسرے کی صاحب ٹھیک بات کرنا نا باقی یہ ہماری ہڈ درمی ہے کم بیٹھے رہے ہیں کوریشی جہاں بیٹھ جاؤں کوئی سکتا نہیں اٹھا سکے انہیں کوئی اور جس کے پاس کورسی آجائے الحمدلہ اس کو اٹھنے کو دن کریں دروشی پر اللہ اور ایک گزارش آپ حضرات سے اور ہے جلسے کا شوق ہے آپ سب حضرات کو جہاں زیادہ مہمان ہوا کرے وہاں مغرب کے بات شروع کیا تاکہ لوگ رام سے گھروں گر ہی جائیں آتے بھی نہیں نا تمہا پھر ایک دفعہ دروشی پڑھ اللہ حمدلہ بچہ رو رو کے کہہ رہے امہ جان آج اببہ جان میرے پہ رونے کی ضرورت کوئی نہیں رو تو اس لیے رو تو اس لیے کہ میں دوارے پہ رونا ہوں میں جتنا تمہارے پہ رویا تم اتنا میرے پہ حسے آج تم قبر میں جا رہے ہو آج تم موت کے گھاٹ جا رہے ہو آج تم موت کے موں میں اتر رہے ہو آج تمہیں مرتے وقت رونا کیوں آ رہا ہے جامپور کے کورٹلا جام کے جوانو جامہ مسجد شبیر میں اہلیان جامپور والو رب زلجلال کی قسم ہے اگر چاہتے ہو قبر کے اندر مشکراتے جاؤ فرشتہ ہستا وعد میں لے کے جائے تو قرآن سے اتنا تعلق بنا لو قرآن کریم سے اتنا تعلق قائم کر لو ادھر موت کا جھٹکہ آئے ادھر زبان پہ کلمہ پیب آئے ادھر موت کا جھٹکہ آئے تیرے پاس جتنے کھڑے ہوں تیرے پاس جتنے بیٹھے ہوں سارے تجھے قرآن کی تلاوت کر کے رخصت کرنے والے بن جائے سید اکبر شاہ صاحب اللہ کی قسم کئی جگہ میں سٹیٹ پہ پیان کر چکا مجھے نہیں پتا تم اس بان کا بات میں کیا تاثر لوگے لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں اب بھی تیل دل کے بعد میں اپنے گھر جاؤں گا صبح پتہ نہیں کس وقت پہنچوں گا جب بھی گھر جاتا ہوں رات کو دو بجے یا دھائی بجے یا تیل بجے بیوی دروازہ کھولتی ہے اللہ غنی پوچھے گی دودھ پی لے کھانا کھالے فلانا کر لے ہاتھ پکڑ کے چرپائی پہ بیٹھ کے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آج بھولا وہ سبق دوبارہ یاد کر لے جو روزانہ وعدہ کرتا ہوں آج پھر دوبارہ وعدہ کر لے اللہ اکبر وہ رونا شروع کر دیتی ہے کہتی تو تو آگ لگا کے چلا جائے گا بجانے والا کوئی نہیں خدا پاک کی قسم جب بھی گھر جاتا ہوں بیوی سے روزانہ وعدہ لیتا ہوں اگر میری قبر حفظہ بات میں بنی میرے سے وعدہ کر میرے بچوں کو روزانہ قبرستان ملاقات کے لیے بھیج دینا جامپور کے جوانوں اپنے پڑوں کو دیکھا چار دل باپ کی قبر پہ جاویں گے چار دل پھول ڈال کے آئیں گے چار دل پانی کا چھڑکاو کر کے آئیں گے بہین نہ گزرنے کے بعد قبرستان کا لوگ راستہ ہی بھول جاتے ہیں کوئی نہیں پھیرا مارتا تیری میری اوقات بھی وہی ہو جائے گی جو پہلے شہر خموشہ میں پڑے ہیں رب اکبر کی قسم ہے جس گھر کو تو بنا کے گیا جس دکال کو تو بنا کے گیا جس مقال کو تو بنا کے گیا جس سیکٹری کو تو بنا کے گیا اللہ کی قسم تیرے جانے کے بعد سگی اولاد اس دکال سے دس روپے دیتے پتہ نہیں اللہ کے نام پر تیرے سواب کے لئے دس روپے کا نوٹ دیتے کتنے مو بنائے گی دوسری آپ بزراز سے ایک بات عورت کر دو اللہ اکبر اپنے بچوں کو وسیعت کر کہہ جاؤ مجھے مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ آدھ آگئے شیخ الاسلام کبھی کبھی فرما کرتے ہیں فرمایا ایک دل مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے کمرے میں بند کر کے کنڈا لگا لیا اور میرے ساتھ چمٹ کر مجھے اپنے گلے سے لگا کر زاروں کتا رونا شروع کر دیا میں نے کہا پوچھان بتاؤ کیوں رو رہے ہو کہ بیٹے میرے ایسی ایک وعدہ کر جب میں مر گیا تو پرنے کے بعد روزانہ میری قبر پر ملاقہت کے لئے آئے گا تم نے دیکھا ہوگا قبرستان میں تجفین گھونے کے بعد دفنانے کے بعد ایک درخ سے ایک ٹینی حریسی توڑ کے لاکھے قبر پر لگا دیتے ہیں موسیقا